جمعہ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دہات میں جمعہ یعید کی نماز ہوئی ہو حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ تا ولا تشریخ الا فی مصر جامع کہ جمعہ اور تشریخ یہ صرف شہر میں ہی ہوگی تو اس لیے جو چاروں ایمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے کسی نے کہا کہ چالیس افراد کے شرط کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی شایئے تو جو ہمارے نزدیک راجِ قول ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعہ میں جو بالکل جمعہ سوری گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو تو اگر جمعہ کی نماز گاؤں دہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی وہاں جمعہ کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے تو یعنی جس میں دور ہو یا دکانے ہو ہسپتال ہو تھانہ ہو یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا جس جگہ یہ نہیں ہوں گے جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے اس کو شہر نہیں کہتے تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں نہ جمعہ کی نماز درست سے نہ عید کی نماز تو آپ یا تو شہر میں آیا کریں جمعہ پڑھنے کے لیے یا وہیں زہر کی نماز پڑھیں البتہ جمعہ سے نماز واجب ہے تو یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں جمعہ ہوتا ہے عام جمعہ کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں بالکل غلط ہوتا ہے تو وہاں پر عام طور پر نماز ہونی چاہیے فرض نماز جمعہ سے پڑھیں اپنے اپنے طور پر نہ پڑھیں تو آپ سب پر لازم ہیں کہ وہاں اپنے علاقے میں آپ مسجد میں ایک ٹائم اناؤنس کر دیں بھئی اس ٹائم پہ نماز ہوا کرے گی اگر کوئی امام نہیں ہے تو جو وہاں موجود ہو نماز کے ٹائم پہ وہی امامت کر لیا کرے تو اس طرح جماعت کی نمازیں چھوڑنا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے جائز نہیں ہے یہ